ویلکم ٹو موویز ماسٹر ایک آدمی جسے ایک بیڑیا کاٹ لیتا ہے اور پھر وہ آدمی آہستہ آہستہ ایک خطرناک بیڑی میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قریبی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے فلم کے شروع میں ہم ویل نامی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی کار سے اچانک ایک بیڑیا ٹکرا جاتا ہے اور بیڑیا بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اور جب ویل بیڑیا کو دیکھنے اس کے قریب جاتا ہے تو وہ بیڑیا ویل کو کاٹ لیتا ہے تو ویل اپنی جان بچا کر یہاں سے باگ جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی ویل ڈاکٹر کے پاس جا کر ریبیز کا انجیکشن لگواتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اپنی وائف اور اپنے دوست کے ساتھ اپنی بوس کی ایک پارٹی میں جاتا ہے اور یہاں پر موجود گوڑے ویل کو دیکھ کر بے کابو ہو جاتے ہیں اور ویل کو بھی غبرات ہونے لگتی ہے تو ویل سب سے دور جاگر اکیلے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے تو اتنے میں یہاں پر ویل کے بوس کی بیٹی لورا ویل کی یہ حالت دیکھ کر ویل کو سنبھالتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے اور یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی باتیں کرتے ہیں اور ویل لورا کو پسند آ جاتا ہے اور پھر پارٹی کے بعد ویل اپنی وائف کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور اب ویل کی بوڈی میں چینجز آنے لگتے ہیں ویل خود کو پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے اور پورا پورا دن سوتا رہتا ہے اور جس ہاتھ پر ویل کو بیڑی نے کاٹھا تھا ویل کے اس ہاتھ پر بڑے بڑے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں تو ویل ان بالوں کو کاٹ کر اگلے دن آفیس آ جاتا ہے اور یہاں پر ویل اپنے ایک کلیگ کو کہتا ہے کہ تم ٹکیلہ پی کر آفیس نہیں آیا کرو تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ایک گھنٹہ پہلے ہی ٹکیلہ پی تھی تو اسے کیسے پتا چلا تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویل کی سونگنے کی طاقت جانوروں کی طرح تیز ہو چکی ہے اور پھر آفیس میں کام کرتے وقت ویل کا ایک دوست ویل سے کہتا ہے کہ تم بینہ چشمے کے کام کیسے کر رہے ہو تو یہ دیکھ کر ویل بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ بینہ چشمے کے کیسے پر لکھ پا رہا ہے تو ویل پریشان ہو کر اپنے کیبن سے باہر آ جاتا ہے تو یہاں پر ویل کو اپنی ایک اور طاقت کا احساس ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہول میں موجود سارے لوگوں کی آوازیں ویل کو صاف صاف سنائی دیری ہوتی ہیں پھر چاہے وہ ویل سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو تو یہاں پر ویل کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ اس بیڑیے کے کاٹنی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ویل اس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا کسی جانور کے کاٹے جانے پر اس کی خوبیاں انسان میں آ سکتی ہیں اور پھر جب ویل اپنے گھر جاتا ہے تو یہاں پر ویل کو اس کی وائف کا میسج ملتا ہے کہ وہ دو دنوں کے لئے انگلین چلی گئی ہے اور دو دنوں بعد ہی گھر واپس آئے گی تو یہاں پر ویل کو اپنی وائف کے کپڑوں سے اپنے دوست کی مہک آنے لگتی ہے تو ویل غصہ ہو کر بھاگتا ہوا اپنے دوست کے گھر جاتا ہے تو وہ ویل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ویل اپنی وائف کو دیکھ نہ پائے تو ویل اسے کاٹ کر ایک بیڑی کی طرح چھلانگ لگا کر اوپر کے کمرے کی طرف جاتا ہے تو یہاں پر ویل کی وائف بھی موجود ہوتی ہے تو ویل اسے کچھ بھی نہیں کہتا اور چپ چاپ یہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسرے دن ویل جب اپنے بوس کے پاس کسی کام کے سلسلے میں ملنے آتا ہے تو یہاں پر وہ لورا کو گوڑ سواری کرتا دیکھ کر اس کے قریب جاتا ہے تو ویل کو دیکھ کر گوڑا بے چین ہو کر لورا کو زمین پر پٹک دیتا ہے تو لورا ویل کو کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر گوڑے بے چین ہو جاتے ہیں تو اتنے میں یہاں پر لورا کے ڈیڑ آ جاتے ہیں اور کیوں کہ لورا اپنے ڈیڑ کو پسند نہیں کرتی تو وہ اپنے ڈیڑ سے دور جانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اور ویل لنچ کرنے جا رہے ہیں تو لورا ول کو اپنے کمرے میں لے آتی ہے اور یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں اور ول لورا کو بیڑے کے کارٹنے والی بات بھی بتاتا ہے لیکن لورا ول کی اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے شام گزر جاتی ہے تو اتنے میں ول کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تو لورا ول کو لے جا کر اپنے کمرے میں سُلا دیتی ہے اور پھر آدھی رات گزرنے کے بعد ویل آدھے بیڑی میں بدل جاتا ہے اور اسے ایک ہرن کی خوشبو آتی ہے تو ویل ایک بیڑی کی طرح باگتا ہوا اس ہرن کا شکار کرتا ہے اور ویل پہلی بار تازہ خون چختا ہے اور صبح ہوتے ہی ویل خود کو خون میں لطپت ایک ندی کے پاس پاتا ہے اور یہاں پر ویل ایک جانور کی طرح اپنا مو دوتا ہے لیکن ویل یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ آخر یہاں پر کیا کر رہا ہے کیونکہ ویل کو اس بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو ویل غبرا کر اپنی کار لے کر یہاں سے باگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ویل کو ایک ڈاکٹر کے بارے میں پتا چلتا ہے تو ویل اس ڈاکٹر کے پاس ملنے چاہتا ہے تو یہاں پر ڈاکٹر ویل کو بتاتا ہے کہ ہم انسانوں میں بھی جانوروں کی خوبیاں آ سکتی ہے اور کئی بار تو جانور خود ہمیں اپنی خوبیاں دے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ویل کو کہتا ہے کہ جس رات تم کو بھیڑی نے کٹا تھا وہ رات سو سالوں میں ایک بار آتی ہے اور اگلی چاندرین رات کو تم پوری طرح سے ایک بھیڑی میں بدل جاؤ گے اور تمہارے پاس وقت بہت کم ہے اور ڈاکٹر ویل کو ایک لوکٹ دیتا ہے وہ ویل کو کہتا ہے کہ تم اس لوکٹ کو اپنے گلے میں پہنے رکھنا جب تک یہ تمہارے گلے میں رہے گا تم بھیڑی میں نہیں بدلو گے لیکن ویل اس لوکٹ کو پہننے کے بجائے ایک میرر پر لٹکا دیتا ہے اور رات کو دوبارہ ویل کے اندر کا بیڑیا جاگتا ہے اور وہ اپنا شکار ڈوننے نکلتا ہے تو راستے میں کچھ گنڈے ویل کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویل ان سب کو کھا کر اپنی بوک مٹاتا ہے اور صبح ہوتے ہی ویل کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور آفیس کے واش روم میں ویل کو اپنی جیب میں کسی انسان کی دو انگلیاں ملتی ہیں جسے دیکھ کر ویل گبرا جاتا ہے اور دوڑتا باگتا ہوا ویل اپنے ہوتل پہنچتا ہے تو یہاں پر ویل کی وائف آ جاتی ہے اور وہ ویل سے معافی مانگتی ہے لیکن ویل اس کی ایک بھی نہیں سنتا کیونکہ اس نے ویل کے دوست کے ساتھ مل کر ویل کو دوخہ دیا ہے تو ویل اسے یہاں سے جانے کو کہتا ہے اور یہاں پر لورا بھی دور بیٹھے ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ لورا کو ویل سے پیار ہو چکا ہے اس لئے وہ یہاں پر ویل سے ملنے آئی ہے اور ویل کی فائف کے جانے کے بعد لورا جب ویل کے کمرے میں جاتی ہے تو ویل نے خود کو ایک ہتھکڑی سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور ویل کی یہ حالت دیکھ کر لورا کافی پریشان ہو جاتی ہے تو یہاں پر ویل لورا کو اپنے بیڑے میں بدلنے والی بات بتاتا ہے تو لورا ویل کی اس بات کو پاگل بن سمجھ کر ویل کو سنبھالتی ہے اور یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں اور پھر اسی رات شہر میں فر سے شکاری بیڑیا گومتا ہے اور شکار کرتا ہے اور اگلے دن ایک آفیسر ویل سے ملنے آتا ہے وہ ویل کو کہتا ہے کہ رات کو کسی نے تمہاری وائف کو بری طرح سے مار دیا ہے تو یہ سن کر ویل کو کافی صدمہ پہنچتا ہے اور گھر جاتے ہوئے ویل لورا کو بتاتا ہے کہ میری وائف کو میرے اندر کے بیڑے نے مار دیا ہے تو لورا ویل کو کہتی ہے کہ تم تو پوری رات میرے ساتھ تھے تو تم نے یہ سب کیسے کیا اور لورا کو ابھی بھی ویل پر یقین نہیں ہوتا تو اتنے میں لورا ویل کے پیروں پر لگی ہوئی مٹی دیکھ لیتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ویل سچ کہہ رہا ہے تو لورا گھر پہنچ کر اوفیسرز کو ویل کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اور اس سے پہلے کہ ویل بیڑے میں بدل کر لورا کو کوئی نقصان پہنچاتا ویل لورا کو کہتا ہے کہ مجھے گھوڑوں کے استبل میں قید کر دو تو لورا نہ چاہتے ہوئے بھی ویل کو گھوڑوں کے استبل میں بان دیتی ہے اور یہ سب کرتے ہوئے لورا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن وہ مجبور ہے اور کر بھی کیا سکتی ہے اور پھر جب لورا پولیس سٹیشن پہنچتی ہے تو یہاں پر ویل کا وہی دوست جس کے ساتھ ویل کی وائف مل کر ویل کو دوخہ دے رہی تھی اور ویل نے اس کے ہاتھ پر کاٹ دیا تھا اور ویل کے کاٹنے کی وجہ سے یہ بھی اب ایک بیڑے میں بدل رہا ہے اور اس کا رویہ کسی جانور کی طرح ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی ایک بیڑے کی طرح ہوتی ہیں تو یہاں پر لورا اس کے ہاتھ پر ویل کے کاٹنے کا نشان دیکھ لیتی ہے تو لورا سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی ویل کی طرح ایک بیڑیا ہے اور ویل کی وائف کو ویل نے نہیں بلکہ اسی نے مارا ہے تو لورا اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو وہ بھی لورا کا پچھا کرتے کرتے لورا کے گھر آ جاتا ہے اور کیونکہ آج چاندنی رات ہے تو آج ویل اور اس کا دوست پوری طرح سے بیڑے میں بدل جائیں گے اور ویل کا دوست ایک خطرناک بیڑی میں بدل کر یہاں پر موجود سارے گارڈز کو مار دیتا ہے اور وہ لورا کو پکڑ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے تو اتنے میں ویل بھی پوری طرح سے ایک بیڑی میں بدل جاتا ہے اور ویل چھلانگ لگا کر استبل سے باہر آتا ہے اور یہاں پر دونوں بیڑیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور ویل کا دوست ویل پر بھاری پڑتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ویل کو مار دیتا لورا فائر کر کے اسے مار دیتی ہے اور ویل کا بیڑیا اپنی لورا کو پہچان لیتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کرتا اور اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پر آئے لورا ویل کو جنگلوں میں بھگا دیتی ہے اور جب آفیسرز یہاں پر آتے ہیں تو لورا کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اور یہاں پر لورا آفیسر کو کہتی ہے کیا آپ ڈننگ لیں گے جیسے کہ آپ نے ٹکیلہ پی رکھی ہے تو آفیسر پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے پتا کہ میں نے ٹکیلہ پی رکھی ہے اور ان لوگوں کے جانے کے بعد لورا کی آنکھیں بھی بلکل ایک بیڑی میں بدل جاتی ہے کیونکہ لورا بھی اب ایک بیڑیا بن چکی ہے اور پھر لورا بھی ول کے پیچھے جنگلوں میں چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں بیڑے جنگلوں میں کھو کر ہمیشہ کے لئے ایک ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہوتی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا